بسم اللہ الرحمن الرحیم محتشم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایوری فرائیڈے آپ ہمارے چینل پر تفسیر القرآن سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ بقرہ کی ورسٹ ٹو تھارٹی فائی ورسز پر بات کر لی تھی اور آج کی اس پروگرام میں ہم سورہ بقرہ کے ورسٹ ٹو تھارٹی سکس اور ٹو تھارٹی سیون پر ڈسکشن کریں گے ناظرین اکرام اگر آپ اس سے قبل بھی کچھ آیات پر غور کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی بیوٹی اس سے قبل کچھ آیات میں دیکھیں تو وہاں ڈائیووز کا ذکر کیا جا رہا ہے پھر اس کے ساتھ عدد کا ذکر کیا گیا پھر ان کیس اوف ڈائیووز جو بچے کی بریسٹ فیڈنگ کے مسائل درپیش آ سکتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کی گئی اور اب ان آیات میں حق مہر کے ان مسائل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان مسائل پر ڈسکشن کی جا رہی ہے جو ان کیس اوف ڈائیووز ان کے اطلاع کی صورت میں جن کا سامنا کیا جا سکتا ہے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے اپنے اس منفرد سے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین اکرام اگر آیت نمبر ٹھارٹی سیکس اور ٹھارٹی سیون پر ڈسکشن کی جائے تو ان میں کچھ امپورٹنٹ پرابلمز کچھ امپورٹنٹ ایشوز کو ریز کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام ایک بات ہمیشہ جاد رکھئے کہ نکاح کے وقت اگر حق مہر مقرر نہیں کیا گیا اور اس کے بعد ہزبنڈ وائف کے درمیان سیکشوال ریلیشنشپ قائم نہیں ہوا یعنی کہ ہم مستری بھی نہیں ہوئی تو اس صورت میں طلاق ہو جائے تو اس صورتحال میں کچھ نہ کچھ فائدہ دینے کا حکم دیا گیا ہے ناظرین اکرام یہ فائدہ اس فائدے کو ہم مدعی طلاق کہتے ہیں جو ہر شخص کی طاقت کے مطابق ہے ناظرین اکرام اب اگر ہم اس مدعی طلاق پر بات کریں تو اس میں بھی فقہہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کچھ فقہہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو مدعی طلاق ہے یہ خادم ہے کچھ فقہہ کہتے ہیں کہ عورت کو پانچ سو دینار دے دیے جائیں اور کچھ فقہہ کہتے ہیں کہ عورت کو سوڑ دیا جائے یعنی کے ایک شلوار کمیز اور دوپٹا لیکن ہمارے لئے جو موتبر اتھینٹیکول ہے وہ تھرڈ ون ہی ہے کہ عورت کو مدعی طلاق کے طور پر سوٹ دے دیا جائے اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوٹ کس قسم کا ہونا چاہیے تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ جو مدعی طلاق ہوگا یہ مرد کی حیثیت کے مطابق ہی ہوگا اگر دیکھیں مرد فائننشلی سٹرونگ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے سے اچھا سوٹ لے کر دے اگر وہ فائننشلی سٹرونگ نہیں ہے میڈل کلاس فیملی سے بھی لونگ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ترمیانے سے لیول کا سوٹ دے دے اب ناظرین کرم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مدعی طلاق صرف ان عورتوں کو دیا جائے گا جن کے ساتھ سیکشول ریلیشنشپ بھی قائم نہیں ہوا اور ان کا مہر بھی مقرر نہیں تھا اور انہیں طلاق ہو گئی یا یہ اوہرال تمام قسم کی جو ڈائیوزڈ وومنز ہیں ان کو دیا جائے گا تو قرآن کریم کی بعض آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ متعی طلاق ہر عورت کو دیا جائے گا یعنی کہ ہر قسم کی ڈائیوزڈ وومنز کو دے دیا جائے ناظرین اکرام اس میں جو حکمتیں ہیں وہ جو اس میں فوائد ہیں جو حکمتیں ہیں وہ بہت سیز میں مسلحتیں پائی جاتی ہیں لیکن معذرت کے ساتھ افسوس کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے طلاق بھی ہو گئی تو اس صورت میں حسن سلوک کا برطاو تو کیا نہیں جاتا ان کیس اوڈائیوز بھی عورت کو زلیل کر گئی بیجا جاتا ہے بجائے کہ اس کو جو طلاق مطح ہے وہ دے دیا جائے ناظرین اکرام اس کے بعد سیکنڈ کنڈیشن بیان کی جا رہی ہے دوسری صورت بیان کی جا رہی ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان کیس اگر اگر ہزبین وائف میں جو سیکشوال ریلیشنشپ ہے وہ بھی قائم ہوا ہے اور نہیں معذرت کے ساتھ دوسری صورت یہ ہے کہ ہزبین وائف میں سیکشوال ریلیشنشپ سے قبل ہی ہم مستری سے قبل ہی طلاق ہو گئی اور حق مہر بھی مقرر ہو چکا تھا لاسٹ کنڈیشن بیان کی تھی کہ حق مہر مقرر نہیں تھا یہاں کا آ جا رہا ہے کہ سیکشوال ریلیشنشپ سے قبل ڈائیووس ہو گئی اور حق مہر بھی مقرر تھا تو اس صورتحال میں خوابوند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی وائف کو فیفٹی پرسنڈ یعنی کہ آدھا یعنی کہ نصف مہر دے دے یعنی کہ تین تھاؤزنڈ مہر تھا تو وہ وائف کو فائف تھاؤزنڈ مہر عطا کر دے اور ہاں عورت کو یہ رائٹ حاصل ہے اور عورت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ ہاف میں سے بھی ماف کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے اور ہزبن کو بھی یہ رائٹ حاصل ہے کہ اگر وہ ہاف سے زیادہ دینا چاہے فور اگزامپل سکسٹی پرسنڈ سیونٹی پرسنڈ دینا چاہے پورے کا پورا دینا چاہے تو یہ اس کے لیے تقویٰ اور پریزگاری کے زیادہ قریب ہے اس کے بعد فضل و احسان آپس میں فضل و احسان کو نہ بھولنے کی تاقید کر کے حق مہر میں بھی فضل و احسان کو اختیار کرنے کی ترقیب دی گئی ہے ناظرین اکرام اس کے بعد مزید پرابلمز مزید مسائل پر ڈسکشن کی جاری ہے اور یہاں سے فور امپورٹڈ مسائل پر ڈسکشن کی جاری ہے ناظرین اکرام نمبر ماں نے ایک چیز یاد رکھی ہے کہ جن کا حق مہر مقرر ہے خاوند نے اسے سیکشل ریلیشنشپ بھی قائم کر لیا ہے اب اس صورتحال میں تو پورے کا پورا مہر دیا جائے گا نمبر دو حق مہر بھی مقرر نہیں سیکشل ریلیشنشپ بھی قائم نہیں ہوا تو اس صورتحال میں متعط اطلاق دیا جائے گا جو ہم نے سٹارٹ ویڈیو کے سٹارٹ میں ڈسکشن کی وہ متعط جو ایک سوٹ کی صورت میں دیا جائے گا نمبر تھری حق مہر مقرر ہے لیکن 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 سیکشل ریلیشنشپ قائم نہیں کیا گیا تو اس صورتحال میں 50% مہر دیا جائے گا نمبر فور سیکشل ریلیشنشپ بھی قائم ہو گیا لیکن حق مہر مقرر نہیں تھا تو اس صورتحال میں سوال یہ ریز ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے سیکشل ریلیشنشپ بھی ہو گیا قائم لیکن جو حق مہر ہے وہ مقرر نہیں ہے تو اس صورتحال میں ہمیشہ یاد رکھئے کہ مہرِ مثل دیا جائے گا مہرِ مثل لڑکی کے خاندان اس کے ریلیٹیوز اس کے پیرنٹس اس کے فادر کی جانب سے جو ریلیٹیوز ہوں گے ان کا مہر دیکھا جائے گا کہ ان کا مہر کس قدر اماؤنٹ سیلیکٹ کی گئی تھی تو اس کے حساب سے یہ مہر بھی فکس کیا جائے گا یہ مہر بھی دیا جائے گا ناظرینِ کرام آج کے اس موضوع کو یہی پر ختم کرتے ہیں سانسوں نے وفا کی تو نیکسٹ اپیسوڈ میں ایک اور منفرد موضوع لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ